سب سے پہلے میں میڈیا کے سوشل میڈیا کے بیرو چیف زیادہ افتخار احمد خان صاحب کا شکر گزاروں اور ان کے ساتھ میرے جیالے دوست ایڈمند صاحبان محترم وسیم بھٹی صاحب محترم غلام قدر لگاری صاحب محترم وسیم عباس کورائی صاحب نواز راجپا صاحب رجب جمالی صاحب شاہ محمد چنڑ صاحب اور زلفکار کاتیار صاحب اور میرے سننے والے تمام جیالے دوستوں کو اسلام علیکم جیئے بھٹو جیئے بینری صاحبہ جیئے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دوستوں میں شکر گزاروں اس سوشل میڈیا ٹیم کا شکر گزاروں میرے حلقے کے محترم غلام قدر لگاری صاحب کا جس کے پیار محبت کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ میرے حلقے کا ہے کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں اس کے حلقے کا ہوں کیونکہ میں ایک بات میں فخر کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اگر سرمایہ ہے پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں اور پیپلز پارٹی کو نائنٹی سکسٹی سیون سے آئی تک اگر زندہ رکھا ہے تو وہ دو چیزوں نے ایک ہماری لیڈرشپ کی قربانیاں اور دوسری ہمارے ورک لوگ کی قربانیاں جب بھی بات ہوتی ہے قربانیوں کی وہ پارٹی ہے جس میں کوئی بھی بات کرنے ہی سکتا کہ میری قربانی زیادہ ہے کیونکہ ہمارے دو چیئرمن شہید دلفکار علی بھوٹو صاحب اور شہید موترمہ بنیدر بھوٹو صاحبہ اپنی جان سے گزر گئے تو اس سے زیادہ کوئی قربانی ہو نہیں سکتی تو بس ہم جیالے کرتے ہوئے ان کی شہدت کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ پیپلز پارٹی میں ایک لیڈر ہوتا ہے باقی جتنے بھی لوگ ہوں وہ ایم پی اے ہو ایم اے ہوں جو بھی ہوں وہ سارے ورکر ہوتے ہیں اور ہمیں ورکر ہونے پر فخر ہے اور وہ فخر ہمیں رہے گا کیونکہ یہ پارٹی کے جیالوں کی میرا سے کہ وہ کارکن کہلاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں تو میں شکر ہوں اپنے ورکر ساتھوں کا جنہوں نے مجھے کراچی سے کشمیر تک کے جیالوں سے بات کرنے کا موقع ملا اور جو کہ میں بھاگ رہا تھا میں نے گولام قادر کوات بھی جوڑے میں نے کہا یار بہت بڑے لیڈر بیٹھے ہیں ہمارے پارٹی کے ان سے کروا لیں پر وہ ہمارا مہربان بھی ہے اور میرے حلقے بھی ہے اور میرے مہربان بھی ہے اس نے مجھے وہ کیا تو میں نے کہا حاضر جو بھی تو جا پیورٹس پارٹی کی بات ہے تو میں فقر کرتا ہوں پیورٹس پارٹی کا جیال ہونے سے جائے اور میں اللہ کا شکر ہے بائی چھوڑی پیورٹس پارٹی میں ہوں بائی فال نہیں اور میری اس پارٹی میں میں اپنی نسل کا تیسرا بندہ ہوں ہونے والی میری نسل میری اولاد بھی اللہ کا شکر ہے وہ پیورٹس پارٹی کا جھنڈا تھامنے کے لئے تیار ہیں تو یہ پارٹی عظیم پارٹی ہے اور اس پارٹی میں ہونے کا ہمیں فقر ہے اور عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ پارٹی جس نے جو موجودہ پاکستان ہے پاکستان تو صلوکار علی قائد زیادہ مدلی جانا سامنے بنایا پر نائن سیونٹی ون کے بعد اگر جو بچا ہوا پاکستان تھا جس طرح محترم ظلفقار علی بھٹو صاحب نے اس ملک کو بچایا ملک کو طاقتور بنایا اور دنیا کے عظیم ملکوں کی صف میں اس ملک کو کھڑا کیا جس ملک میں نہ آئین تھا نہ پارلیمین سسٹم تھا کچھ بھی نہیں تھا جتنا بھی وہ پاکستان تھا بچا کچھا لوگوں سمت رہتے کہ سیونٹی ون کے بعد پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا مگر پاکستان اس طرح کھڑا ہوا کہ پاکستان نے بہت کیا اور دنیا میں اپنا لوہا منوایا جو جس کا لوگوں نے کہا تھا کہ میں اس ملک اللہا بناؤں گا تو اس نے پروف کیا کہ ہاں لیڈر کا پتہ تب چلتا ہے نا جب کرائیسیز ہوں جیسے اس وقت ہم دیکھ رہے نا کرونا کا کرائیسیز آیا ہے اور لیڈرشپ کا پتہ چلتا ہے کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اس وقت کا جو لیڈر جو ڈرائم انسٹرمنٹ اس کو نہیں مانتا کیونکہ یہ تو وہ حظیم بند ہے یہ وہ بند ہے نا جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ سب سے بڑی بات ہے مجھے بڑا وہ افسوس بھی ہوا ایک بندہ فکیتی صاحب سے جو چندے پہ چیزیں چلاتا ہے اس سے چندہ لے رہا ہے تو اس سے مان شخص پیدا نہیں ہوگا عاوید یادہ صاحب نے سچ کہا تھا چار دن کہ یہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کا کامی بیک مانگنا ہے اور دنیا کے کم اوپیش دو سو دس ملکوں میں اس وقت کرونا کی وبا ہے مگر اگر دنیا میں کوئی بیک مانگ رہا ہے تو وہ ایک شخص مانگ رہا ہے وہ ہے ہمارا موجودہ وزیراعظم عمران خان کیونکہ میں اس کو وزیراعظم نہیں مانتا وزیراعظم کے ایک capacity ہوتی ہے ایک اوچیز ہوتی ہے فال پرائم انسٹر بن گیا ہے میرا خیال ہے جو لائے ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے کیونکہ اس بندے کو پتا نہیں بیلاول صاحب نے اسے ملک میں ایک مرتبہ کہا تھا اور تاویس سے ملک نہیں چلا کرتے ملک چلانے کے لئے سیونٹی ون سے بڑا کرائیس اس ملک میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ نہیں آیا ہوگا دولفکار علی بوٹو نے اس ملک کو اپنے پاہوں پہ کھڑا کیا ہے اور بڑے بڑے فیصلے کیے اس ملک کو بلاور جیسے لیڈر کی ضرورت ہے جو اس ملک کو چلا سکتا ہے اور میں عرض کروں کہ مجھے بہت سے باتوں میں اختلاف ہوگا باجی فردوس کے سیاست سے بیانوں سے مگر اس کا ایک بیان بلکل میرے دل کو لگتا ہے یا لگا کہ پیپرز پارٹی میں جو آتا ہے وہ عزت پاتا ہے اور پیپرز پارٹی جو چھوڑتا ہے وہ رسوہ اور خوار ہوتا ہے اس نے تو بڑی بات کر دی کہ اس دنیا میں بر آخرت میں مجھے آخرت کا پتا تو اللہ کو یہ کیا ہونا ہے پر اس دنیا میں میں نے دیکھا کہ جس طرح باجی رسوہ ہوئی یا جس طرح اس سے ہٹایا گیا میرا خیال ہے کہ اس طرح اس سے زیادہ انسان کی بیضتی نہیں ہو سکتی تو میرے جالے ساتھیوں پارٹی کے پریزیڈنٹ عاصف علی زرداری صاحب اور اللہ کی مہربانی ہے جس طرح انہوں نے کام کیا اور کر کے دکھایا ان کو اور کچھ کام آتا ہی نہیں نا کام کرنے کے لیے تو یہ آئے نہیں نا صرف کیڑے نکالنے کے لیے اور بیک مانگنے کے لیے اور کوئی کام آج تک دو سال ہونے کو ہیں انہوں نے کیا ہو اور سندھ گورمنٹ نے لیل لی سندھ گورمنٹ فرنٹ کے آئی سندھ گورمنٹ نے جو کام کیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں میرا خیال ہے ہمارے مخالف جو تھے یا ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور وفا کی وزراء کا صبح سے شام تک ایک ہی کام ہے کہ اس کام کے خلاف بات کر رہا ہے اپنا کوئی کام نہیں کرنا پنجاب اتنا بڑا صبح ہے جام بٹ دو رہے ہیں اور صرف ان کو یہ لگی ہوئے کہ سمار لاک ڈاؤن ہو یہ لاک ڈاؤن ہو وہ لاک ڈاؤن ہو پتہ نہیں کن پرابلم میں یہ لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے اور میں ایک اور بھی آج بات سمجھتا ہوں ان کو موقع ملائے کہ ایک زمانے میں عمر اصد صاحب کہتا تھا کہ پیٹرول کی تیس چالیس روپے لیٹر ہونا چاہیے ڈیزل ہونا چاہیے تو بلکل آپ تو ان کو موقع ملائے کر سکتے ہیں قوم اس وقت قوم امید لگا کر بیٹھئے کہ دنیا پوری میں ایک زمانے میں تیل پہ جنگیں لگتی تھی جو کہ اب نہیں اب فارغ ہے بلکل وہ ایسے روح در میں اب دیکھتے ہیں کہ ان کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ یہ عوام کے لئے بڑی بڑی باتیں کرنے والے کہ ہم اگر آئیں گے تو بجلی اتنے کی ہوگی ہم آئیں گے تو پیٹرول اتنے کا ہوگا تو اب ان کو موقع ملائے دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور پھر بڑی عجیب بات ہے یہ جو مہترہ محصف علی زرداری صاحب نے شہید بینظیر بھوٹو صاحب کا پروگرام شروع کیا تھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو پتہ نہیں کسی نئے نام دے کے نئی باتیں کر کے وہ پہلے تو تین چار مینوں کے صرف غریبوں کو پھر پھر دیئے بھی تو بارہ آزار روپے آج کے طور میں اتنے پیسوں میں کچھ نہیں ہوتا ان کو کام کرنی چاہیے تھوڑی اسی گریز دکھانی چاہیے تھوڑا سا آگے آنا چاہیے ملک باتیں تو نہیں چلتے ملک کام کرنے سے چلتے ہیں اور ملک کو اگر کوئی چیز چلا سکتی ہے تو وہ آپ کے جو ایٹ آپ کر رہے ہیں ان سے ملک چلے گا تو میں ارز کروں گا کہ ان کو کام کرنا پڑے گا اب پھر ان کو کوئی کام نہیں ہوتا جب کوئی بھی کام نہیں ہوتا جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو یہ نہیں باتیں چھیڑ دیتے ہیں اب انہوں نے بات چھیڑ دی اٹھاروی ترمیم کی بھئی اس وقت جب پوری دنیای کرائیسز میں پسی ہوئی ہے پوری دنیا میں ایک کچھ نہیں ہو رہا لوگ مر رہے ہیں پریشانی ہیں کاروبار بندے چیزیں بدیں بھئی ان کے جائل منسٹر آپ کے بیان داگ دیتے ہیں کہ بھئی اٹھاروی ترمیموں ختم کریں گے بھئی یہ سب کی رضا مندی سے نائنٹی سیونٹی تری کے کانسٹیوشن آنے کے پاس اگر پاکستان میں اگر کوئی سب نے مل کے ڈاکیومنٹس بنایا تو وہ اٹھاروی ترمیمیں جو قوموں کی امانت ہے جو قوموں کو مل چکی جو قوموں کو رائٹس مل چکے تو ان کو چھیڑ دیا بھئی یہ اگر ختم بھی ہوگی تو اس وقت اس کے ساتھ اپنے امینز نہیں ہیں ان کے اپنے امینز تھی باتیں رہے کراچی کے امین نے اس تھی بات دیا ہے تو بھئی آپ اس وقت اپنا کام تو کرو جو آپ کو کام ہے اس وقت آپ کرو انہوں سے لڑو باقی جو اٹھاروی ترمیم آپ کے بس کی بات نہیں ہیں نہ اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں تو مہربانی کر کے ہی ہوا میں تیر نہ چھوڑا کریں کچھ سیریسنس اور چونکہ سیریسنس اس میں بلکل بھی نہیں ہے اور میں نے پہلے ارز کر چکا کہ دو سو دس ملکوں میں اگر ایک ملک پرائمٹس بیک مانگ رہا ہے جو پردان کا جبکہ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے اور جتنا انہوں نے یہ ائر ٹائم ٹی ویوں ٹیلی ویزنز کا خراب کیا میرا خیال ہے کہ وہ ایک ارل روپے سے زیادہ کا بنتا ہے اور فیفٹی تھری کروڑ کے کمنٹمنٹس لوگوں میں تھی میرا خیال ہے انہوں میں دیکھیں پیسے کتنی آتے ہیں تو یہ اس وقت کہ حکمران بلکل میرا خیال ہے کہ میں ایک بات اور ارز کروں کہ نیازی کا اس ملک کے ساتھ کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے ہمیں وہ نیازی بھی آئے نا جسے میں ہتھیار پھینکے تھے تو نیازی ہوتا ہی بھائی نہیں اور مجھے شک ہے کہ یہ کبھی بھی یا تو کمرے میں مردہ پایا جائے گا یا ملک چھوڑ کے بھاگے گا کیونکہ جس نے جتنے وعدے کیے ایک کروڑ نوکری کا وعدہ کیا پچاس لاکھ مجھنے کا وعدہ کیا پاکہ اتنی منشور میں اس مندین نے جھوڑ بولے نا اور پھر بڑی دیکھتا ہے کہ لیڈر یوٹن لیتے ہیں میرا خیال ہے یوٹن لینے والا لیڈر ہو نہیں سکتا اور اگر اپنا وہ جو کہتا ہے میں نہیں کہتا ہوں اگر سب سے کوئی بڑا لیڈر ہے یا میں جس کو سب سے بڑا مانتا ہوں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر آپ اس جو مانتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں اس سے بڑا واقعی دنیا میں کوئی نہ کوئی دنیا میں آئے گا جو بات کرتا تھا اس کے عمل سے ثابت ہوتی تھی جس کی باتیں کرتے ہو ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو اور پھر ریاست مدینہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ پولیس لوگوں کو مار دے اور پھر فاتح کے لئے ان کو سی ایم ماؤں سے چیک دیا جائے ابھی دکھ سائیوال کے لوگ آپ کے ہاتھوں پر ان لوگوں کا خون ڈون رہے ہیں ریاست مدینہ میں آپ تقریب میں کہتے تھے نہیں تب آپ پوزیشن لیٹر میں ہوتے تھے آپ پوزیشن میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر کوئی ریاست میں کوتا بھی مر جائے لوگ مر رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے تو مہترم ایسی باتیں آپ نہ کریں ایسے کام آپ نہ کریں ایسی چیزیں آپ نہ کریں جو آپ نہیں کر سکتے بندہ بات وہ کریں جو اس میں کیپیسٹی ہو میں تو آپ کو پرامنسٹر کبھی نہیں ماتا نا چیرمنٹ صاحب اور آپ وہ پرامنسٹر کے چیرمنٹ صاحب نے کہا تھا سیلیکٹڈ ہیں تو تہلہ بجوائی تھی پھر آپ نے اسپیکر سے منع کروا دیا تو بھئی آپ آکے الیکٹڈ نہیں ہیں سیلیکٹڈ ہے اور سیلیکٹڈ کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا آج بھی اگر اس ملک میں کام کی ہیں نا تو وہ الیکٹڈ لوگوں نے کی ہیں وہ صرف گورنمنٹ کر رہی ہے آپ کو بھی نظر نہیں آئیں گی کیونکہ آپ کو پھر جو جنہوں نے آپ کو سیلیکٹ کروا ہے وہ آپ ستھاں گا وہ آپ سے بلکل بھی خوش نہیں ہے نہ آپ سے وہ خوش ہے نہ آپ سے عوام خوش ہے نہ آپ سے ملک کا کوئی بندہ خوش ہے تو نیائے صاحب ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو گریبان سے پکڑ کے نکالیں میں نے وہاں مجھے خطشہ ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے بھاگیں گے یا کسی مردہ حالت میں پائے جائیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ قوم سے مانگو کہ ملک مجھ سے نہیں اس ملک کی ایک چل قیادت سید بن نظر بھٹو صاحب میرے جالے دوستوں انشاءاللہ ہم اس امید کے ساتھ اور ہم سب ملکے محترم جیئرمین بلاون بھٹو صاحب کو پرامیس پاکستان بنائیں کیونکہ یہ ہم پہ محترمہ بن نظر بھٹو صاحبہ کا کرد ہے جب تک بلاون صاحب اس ملک کے پرامیس نہیں بنتے وہ ہم پہ رہے گا ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم سب کوشش کریں جتنے بھی جیالے ہیں ملکے ہم سب جیالے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے کیونکہ ایک عرض میں کروں کہ کرونا کی صورتال کے بعد آنے والی سیاست آنے والا نظام آنے والی چتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ چینج ہوں گی تو ہمیں سب کو ایک سیریس نوٹ پہ کام کرنا ہوگا اپنے آپ میں ایک چینج لانے پڑے گی میں اس پلیٹ فارم سے قزارش کروں گا اپنے جیالے دوستوں کو کہ ہمیں اس صورتال میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے زیادہ آگے بڑھ کے لوگوں کے کام مانے کی ضرورت ہے ہم سب کوشش کریں ہم جتنے بھی جیالے ہیں وہ سب کوشش کر کے اس ملک کا پرائم منسٹر مطرب بلاول بھوٹو صاحب کو بنائیں اور جب انشاءاللہ پرائم منسٹر بنے گا ہم سب دیکھیں گے کہ اس قوم کی تقدیر کیسے بدلتی ہے اور انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر بلاول صاحب چینج کریں گے کیونکہ وہ شہید ظلفکار علی بھوٹو کا نواسہ ہے وہ شہید مطربہ بینظیر بھوٹو صاحب کا بیٹا ہے اور وہ اس ملک کی پاپولر قیادت ہے انشاءاللہ اور اس وقت بھی اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم جمہورت کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مطرب بلاول بھوٹو صاحب اس ملک کا پرائم منسٹر بنے گا میں آپ سب دوستوں کا نواب صاحب کا بیرو چیف نواب داد افتقار صاحب کا اور تمام ایڈمنٹ صاحبان کا اور جتنے میرے بھائیوں نے مجھے سنا میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان سب کا احسان مندن دوستوں کا کہ مجھ جیسے چھوٹے جیالے کو موقع دیا اور آپ سے بات کرنے کا مخاطب کرنے کا تو آپ جن دوستوں نے مجھے سنا میں ہم سب کا شکر گزار ہوں میں پھر یہ کہوں گا جی اپٹو جی اپنیز صاحبان 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 اور آپ faktiskt مجھے خوانیز صاحبان مجھے 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 مجھے